بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کیچن میں ہم خواتین کو گرمیوں میں یہ ٹینشن رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا کیچن میں گزرتا ہے تو آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کے لیے ایک مزدار سی چٹ پٹی سی اور منٹوں میں تیار ہونے والی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے ساتھ ہم بنائیں گے دہی والا رائتہ کھا کر آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا منٹوں میں بن جانے والے یہ مسالہ پراتھے جو کہ کھانے میں نہائی تیسٹی اور مزہ دار بنتے ہیں اور آپ کی یہ ٹینشن بھی دور ہوئی کہ آپ کو گھنٹوں کیچن میں بھی نہیں کھڑنا پڑے گا تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فسم اللہ کرتے ہیں پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے پراتھوں کی دو تیار کر لیں گے یعنی کہ آٹا تیار کر لیں گے آٹا میں نے لیے لیا ہے فائن آٹا ہے میرے پاس آپ گندوم یا پھر میدے سے بھی تیار کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک اور دو ٹیبل سپون گھی کے شامل کیے ہیں گھی لازمی شامل کیجئے گا اس سے ہمارے پراتھے نہائیتی خستہ بنیں گے اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیں گے اور ایک سوفٹ سیڈ ڈو تیار کر لیں گے جیسے ہم اپنے پراتھوں کا آٹا تیار کرتے ہیں سیم ویسے ہی یہاں آٹا میں نے گون لیا ہے اس کو دو سے تین مٹھی لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا دینا ہے تاکہ پاپٹی نہ جمیں اور اس کو کاؤنٹر پر دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک ہم اس کی مزیدار سی چٹپٹی سی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے پین میں میں نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ساتھ میں سفید زیرہ اور یہاں پر ہری میرچ ہے میرے پاس باریک سی کاٹ کے ڈال دی ہے اس کو اچھے سے کڑکڑا لیں یہاں پر میرے پاس ہے دو عدد بڑے سائز کے پیاز جنہیں میں نے چوب کر لیا ہے موٹے موٹے سے آپ چاہیں تو سلائسز بھی کٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب ان پیازوں کو ہم نے کوئی کلر نہیں دینا بلکہ ان کو ہم نے سوفٹ کر لینا ہے پانچ منٹ لگیں گے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو یہاں تین عدد میرے پاس میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جن کو میں نے باریک سا کٹ لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دیں اب پیاز اور ٹیمارٹر تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں تو پیاز اور ٹیمارٹر اٹھائیں اور یہ مزیدار سی چٹ پٹی سی ریسپ ہی تیار کریں اپنے بریک فاسٹ یا لنچ کو بنائیں مزیدار اب مثالیں شامل کروں گی خوشک دھنیا ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مثالہ ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پانڈر ایک ٹیبل سپون اور اچھے ذائقے کے لیے میں ہاں یہاں پر چیکن پودر کا شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون کے قریب اگر آپ کے پاس ہو تو لازمی ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اب تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے خوشک کر لینا ہے اگر ذرا برابر بھی پانی ہوا تو ہمارے پراتھے پھٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پراتھے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اب اس کو دو سے تین میرے تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے دیکھیں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے آئل کی مقدار بھی ہم نے کم ہی ڈالنی ہے ہرا دھنیا شامل کروں گی اور اس کو سائیڈ پر رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جب تک ہماری فیلنگ تھنڈی ہوتی ہے تو ہم مزہدار سا رائطہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک کپ میں نے دہی لی ہے جس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک کا شامل کیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے دہی کو زیادہ پھینٹنا نہیں ہے اب یہاں پر میں ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالے کا شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لال مرچ کیا پونڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو یہاں پر میں کچھ ویجی ٹیبل شامل کروں گی جس میں کھیرہ ہے بریق سا کاٹ کر شامل کر دیں ایک قدر چھوٹا پیاز ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے باریک سا چوپ کر لیا ہے اور ایک قدر ٹاماتر ہے میرے پاس اس کو بھی میں نے باریک سا چوپ کر لیا ہے ایک ہری مرچ ہے جس کو میں نے باریک باریک سا کاٹ لیا ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ کو سکپ کر دیں ورنہ اس کا تیسٹ پڑا ہی اچھا آتا ہے اس رائطے میں اب یہاں پر میں نے ہر آدھنیا کا استعمال کیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب بس جی اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اس دہی میں اچھے دریقے سے مکس کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ آپ کی دہی زیادہ کھٹی نہ ہو اور تھنڈی بھی ہو تو یہاں پر ہمارا مزیدار سا چٹ پٹا سا رائتہ بھی تیار ہو چکا ہے تو چلیں ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں آٹے کو اچھے سے ریسٹ آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے میڈیم سائز کے پیڑے تیار کر لینا ہے دو کپ آٹے سے میرے پانچ پراتھے بنے ہیں آپ جتنی سائز کے پراتھے بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ پیڑے تیار کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تمام پیڑے بنا کر رکھ دیئے ہیں اب یہاں پر کاؤنٹر پر ہم تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اور ایک پیڑے کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ کی مدد سے چپٹا کر لیں گے اور بیلن کی مدد سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے نہ ہی زیادہ موٹا بیلنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا بیلنا ہے میڈیم سائز کی ایک روٹی تیار کر لینا ہے اور اس پر رکھنا ہے سینٹر میں چٹ پٹا سا اور مزیدار سا یہ ٹماٹر اور پیاس کا مسالہ اور دونوں سائیڈوں سے پکڑتے ہوئے اس کے ایک کونے سے ہم نے فولڈ کر دینا ہے دوسرے کونے سے بھی پکڑتے ہوئے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کو بلکل پیک سا کر دینا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے بیل لینا ہے آپ نے بیلن کا یوز بلکل نہیں کرنا ورنہ آپ کے پراتھے پھٹ جائیں گے اور بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اب یہاں پر پراتھا میرا ایک رینڈی ہو چکا ہے تبوے کو پہلے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اوپر ڈالیں گے پراتھا اور ہلکا سا کچھا پکا پکنے دیں گے اور اس کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ بھی اس کی ہلکی سی پکنے دیں گے تو اس کے اوپر لگائیں گے ہم گھی مکھن یا پھر آئل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ یہاں پر پراتھے کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے گھی شامل کیا ہے گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں پراتھا کتنا مزے دار سا اور شاندار سا بنا ہے سوفٹ تو اتنا ہے کہ چمچ کی مدد سے میں جو اس کو ہلا رہی ہوں تو اندر تک خول ہو رہا ہے یعنی کہ اتنا سوفٹ ہے کہ یہ پھٹنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کو احتیاط کے ساتھ ہم نے اچھے سے سیک لینا ہے دیکھیں کتنا ٹیسٹی یمی اور مزے کا لگ رہا ہے یقین کریں یہ پراتھے اگر آپ بنا لیں گے آپ کو سالن بنانے کی بھی ضرورت محسوس بلکل بھی نہیں ہوگی اب آپ کی ٹینشن ہوئی ختم اگر آپ کو سالن بنانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا میری طرح تو آپ بھی بنائیں یہ مزے دار سے مسالہ پراتھے ساتھ میں بناؤں گی دہی والا رائتہ بہت ہی ٹیسٹی سا کمبینیشن ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو پراتھا توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر تک اس کا مسالہ چلا گیا ہے اور فلیور تو اس کا مت ہی پوچھیں اتنا ٹیسٹی اور یمی سا لگ رہا ہے کہ کھا کر آپ لوگ روزانہ اسی طرح سے پراتھے بنانا پسند کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آنگی انشاءاللہ ایک نئی اور مزدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ